موسیقی موسیقی کیا تم زندہ ہو؟ جواب دینے سے پہلے سمجھ لو کہ صرف سانس لینا ہی زندہ ہونا نہیں یہ دنیا سانس لینے والے مردہ لوگوں سے بھری پڑی اس دنیا میں آپ کو روز چلتے پھٹتے مردہ لوگ میں جائے گے وہ لوگ جن کے سپنے مر چکے ہیں وہ مردہ ہے وہ لوگ جن کے آشاء مر چکی ہے وہ مردہ ہے لوگ جو دنیا کے حساب سے چل رہے ہیں مردہ ہے لوگ جو کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کیا بولے گا کہیں میرا مزاق تو نہیں اڑائے گا ایسا سوچنے والا ہر انسان مردہ ہے وہ لوگ بھی مردہ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں کہ ان میں کچھ بشیش نہیں ہے وہ لوگ مردہ ہیں جنہیں اپنے سپنوں پر بشواس میں مردہ ہے وہ لوگ جنہیں خود پر بشواس میں مردہ ہے وہ ہر آدمی جو کچھ بھی کرنے سے پہلے سماج کی آگیا لینا چاہتا ہے اور مردہ ہے وہ سماج جو اپنے ہی لوگوں کو کچھ بھی نیا کرنے سے رکھتا ہے میں ایک بار پھر سے پوچھتا کیا تم زندہ ہو اگر تم زندہ ہو اور تمہارے سپنے ابھی مرے نہیں ہیں تو کل تم نے اپنے سپنوں کے لیے کیا کیا آج کیا کرنے والے اگر تمہارے سپنے ابھی مرے نہیں ہیں اور تم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں تو شاید تم زندہ تو ہو پر زیادہ دیر پکنے دوست بہت ہی جل یہ سماج کی بھیر تمہیں اپنا حصہ بنایا تم اپنے سپنوں کا انتین سنسکار کر مردوں کی بھیر میں شامل ہو جاؤں اگر زندہ رہنا ہے تو پہلا قدم اٹھاؤ اپنے سپنوں کی طرح زندہ ہو تو مردوں کی بھیر کو بتاؤ کہ تم زندہ ہو نکل کر اپنے راستے پر یہ مت سوچو کہ مردوں کی بھیر کہیں تمہارا مزاق تو نہیں مرائے گا ارے مردے کسی کا مزاق اڑائے بھی تو تمہیں اس سے کیا تم زندہ تمہاری دنیا ہی الگ راستے میں کئی بار تھوکرے بھی لگیں گے کئی بار من اداس بھی ہوگا کئی بار ایسا لگے گا کہ چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کوئی بار کیونکہ ہار تمہارے لیے کوئی option نہیں مدہ رکتی میں زندگی میں کبھی کچھ نہ ہے اس لیے اسے کبھی تھوکرے بھی نہیں گئے تم زندہ ہو تھوکرے تمہارا انام ہے جو آگے آنے والے راستے کے لیے تمہیں تیار کرے گی کوئی اور تمہارے سپنے پر وشواس کرتا ہے یا نہیں اس بات سے تمہیں کوئی فرق مردوں کی بھیڑ کھڑی ہوگی وہی مردے اس وقت تم سے سوال پوچھیں گے پوچھیں گے کہ تم آخر یہاں تک پہنچ کیسے گئے تم انہیں جواب دیا تم یہاں تک پہنچ گئے کیونکہ تم سندہ ہو سندہ ہو